اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خریہ سی ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی اور خیر و برکت دے تو آج میں آپ کے لئے لہوری فش پکوڑے کی ریکٹ پلائی ہوں جو کہ بہت ہی مزیدار اور کرسپی پکوڑا فش بننے لگیا ہے آپ جانتے ہیں کہ فش زیادہ تر ہم سردیوں میں استعمال کرتے ہیں اور اس کے بہت ہی فائدے ہیں جس میں کیلشیم، فاسفورس اور منرل وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں اور یہ دل کے مرض میں بھی بہت ہی مفید ہے ایک ویک میں اسے ایک سے دو بار ضرور استعمال کرنا چاہیے تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دو کلو فش کو میں نے نمک اور اجوائن لگا کر ایک گھنٹے کے لئے رکھ دیا تھا اور پھر اس کے بعد اسے میں نے واش کر کے ڈرائی کر لیا ہے اور اس کی جو بلیک سکین ہوتی ہے اسے میں نے ریموو کروا دیا تھا اور اس کے میڈیم سائز کے پیسز کروا لیا ہے تو اب اس کی میرینیشن تیار کر لیتے ہیں تو اس کے لئے سوکھا دنیاں ہم نے دو کھانے والے چمچ لیے اور زیرا پاورڈر ایک کھانے والا چمچ اور اجوائن جو ہے وہ ہاف ٹی سپون لی ہے تو اب ان سب چیزوں کو ہم نے ڈرائی روست کر لینا ہے ان مسالوں کو اگر ڈرائی روست کر کے ہم فش میں استعمال کریں گے تو فش کا ذائقہ بہت ہی اچھا آ جاتا ہے اور خوشبو بھی بہت ہی زبردست آتی ہے بس ایک سے ڈیڑھ مل تک ہم اسے بھونیں گے اور اس کے بعد اس میں کچھ مسالے اور شامل کریں گے اور پھر اسے دوبارہ ڈرائی روست کر لیں گے تو اب اس میں شامل کر رہے ہیں ایک کھانے کا چمچ کٹی ہوئی لال مرچیں تو نمک اس میں ایک ٹی سپون بھر کے شامل کریں گے سرخ مرچ پاورڈر ایک ٹی سپون بھر کے جائے گا بیسن تین سے چار کھانے والے چمچ شامل کریں گے اور سوکھی میتی ایک کھانے والا چمچ ایڈ کر دیں گے سوکھی میتی جو ہے وہ فرائی فش کو بہت ہی فلیور فل بنا دیتی ہے موسیقی موسیقی تو اب ایک بھول میں ہم دو انڈے توڑ کر ایڈ کریں گے اور اچھی طرح سے انہیں ہم نے پھینٹ لینا ہے موسیقی 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 اور جو مسالیں ہم نے ڈرائی روست کیے ہیں وہ اس میں شامل کر کے اچھے سے مکس کر لیں گے موسیقی اور اس میں تین سے چار کھانے والے چمچ ہم پانی بھی استعمال کر رہے ہیں اور اس کی ایک سلری بنا لیں گے موسیقی 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 اور ایک چھوٹی چمچی سرکہ شامل کر کے اچھے سے مکس کر لینا ہے موسیقی اور فش کے سب پیسیز کو اس میں کوٹ کر لیں گے موسیقی ساری فش کو مسالہ لگا کر میں نے ایک دن کے لیے فریج میں رکھ دی تھی موسیقی 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 اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسالہ فش کے اندر تک اچھی طرح سے جذب ہو جائے تو آپ پکانے سے ایک دن پہلے مسالہ لگا کر اسے میرینیٹ کار لیا کریں تو اسی طرح سے میں نے اس کو مسالہ لگا دیا تھا اور اب میں دوسرے دن اس کو فرائی کرنے لگی ہوں لیکن اگر کبھی جلدی ہو تو مسالہ لگانے کے دو گھنٹوں کے بعد بھی ہم اس کو فرائی کر سکتے ہیں تب بھی بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے آپ اس میرینیٹڈ فش کو ایسے بھی فرائی کر سکتے ہیں لیکن میں اس ٹائم پر اس پر ایک بیسن کا کوٹ اور کروں گی تین کھانے والے چمچ بیسن اور اس میں ایک چھٹکی نمک اور ایک چھٹکی اجوائن شامل کی ہے اور تھوڑا سا پانی ڈال کر ایک بیٹر تیار کر لیا ہے تو اب دوسری طرف آئل بھی گرم ہو گیا ہے تو جس میں ہم نے فش کو فرائی کرنا ہے تو دیکھئے جی بیسن لگا کر ہم فرائی پین میں ون بائی ون رکھتے جائیں گے اور اسے دونوں سائیڈوں سے براؤن کار لیں گے فلیم کو میڈیم ٹو لو ہی رکھیں گے تو دیکھئے جی کتنا پیارا کلر آ گیا ہے اور اچھے سے فرائی بھی ہو گئی ہے اور سب پیسیز اندر تک اچھی طرح سے پاک بھی گئے ہیں تو اب انہیں ہم ڈش اوٹ کریں گے موسیقی بہت فلیورفل اور کرسپی فش پکوڑا تیار ہے اور اسی ہم آلو بخارہ اور پدینے کی چٹنی کے ساتھ سرو کریں گے تو اب میں اجازت چاہوں گی دوسری جسپی لے کر حاضر ہوں گی اپنا بہت خیار رکھئے خوش رہیں سلامت رہیں گوڈ بائی موسیقی موسیقی